بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجاب غلہ مڈیوں کی تازہ ترینے صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ اہم خبریں مجی کے حوالے سے دو مزید جہاز جو ہیں چاول ایکسپورٹ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اوپر سے جو سب سے بڑی خبر گندم کے حوالے سے ہے حکومت نے اس وقت مکمل طور پر باہر والی جو گندم ہے اس کے اوپر مکمل طور پر پبندی لگا دیئے تاکہ ملکی کسان کو کافیات تک فیدہ پنچا سکیں ساتھ ساتھ مکعی کی ایکسپورٹ کی بھی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے بات اب مکعی کی کر لیتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر مڈیوں کے اندر مکعی آنا بند ہو چکی ہے کیونکہ فیلڈ کے اندر چھٹے مٹے وپاری جو ہیں کافی سر گرم نظر آ رہے ہیں اور مجموعی طور پر دو ہزار پیسے لے کے بائیس تیس سو رپے تک مکعی خرید کر سٹاک کر رہے ہیں ایسے صورتیال میں مکعی مارکیٹ آنے والے دنوں میں کافی بڑے بڑے جمپ آپ کو خاص کر مارچ کے مہنے کے اندر آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ بلکل پانچ سے چھ سو رپے تک کی بھی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے ریٹس کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر سمندری اکاڑا گلہ مڈی کے اندر مکعی مارکیٹ جو ہے ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی مکعی اٹھارہ سو رپے تک فروخت ہوئی اور مختلف موسٹر کے ساتھ نئی اور پرانی مکعی دو ہزار پیسے لے کے تیس سو پچتر پی تک فروخت ہو چکی ہے اور فیڈ ملوں کے ریٹس کی بات کریں تو آج رفان فیڈ مل کے ریٹ ساڑ اکیس سو رپے تک رہے اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے سرسوں کی بات کریں تو نئی سرسوں کی مارکیٹ میں انٹری کافی زبردست ہوئی ہے کافی در سٹاک نئی سرسوں کا مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکا ہے نئی سرسوں کی بات کریں تو پانچ ہزار پیسے لے کے پچپن سو رپے تک ریٹ رہے اور پرانی سرسو کی بات کریں تو پانچ ہزار آٹھ سور پیسے لے کے چھہ ہزار چھہ سور پیسے لے کے ساتھ سور پیسے لے کے ساتھ ہزار ایک 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 سور پیسے لے کے ساتھ ہزار ا تک بھی جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تل اور تلی کی بات کریں تو تل اور تلی کی مارکیٹ رکی ہوئی ہے لیکن اچھی خبر یہ کہ حکومت جو ہے وہ کل نون لیگ اور پپل سپارٹی نے سنگنل گرین دے دیا ہے تو ملک کے اندر جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ تو حل لتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایس صورتحال میں انشاءاللہ تل کی مارکیٹ کے اندر بھی اور منجی کی مارکیٹ کے اندر بھی بہتری کے اثار جو ہے وہ آپ کو ایک دو دن کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گے آج تل کی ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر ساڑے اٹھانہ ہزار پیسے لے کے انیس ہزار نو سور پیسے تک تل کی مارکیٹ رہی کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر بنولا تین ہزار پیسے لے کے ساڑے اکتی سو رپے تک فروغت ہوا کھل کی بات کریں تو چھپن کے جی کھل کی بوری آج ساڑے چھالی سو رپے سے لے کے ساڑھے اٹھالیس سو رپے تک فروخت ہو چکی ہے لال جوار اور بجرہ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر لال جوار کی مارکی ڈبل چھانے لگا کر پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار آٹھ سو رپے تک فروخت ہوئی بجرہ کی بات کریں تو پچیس سو رپے تک نورمل کالٹی بجرہ فروخت ہوا اور اچھا کالٹی والا پلانٹ پاس بجرہ تین ہزار پیسے لے کے 32 روپے تک بھی فروخت ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے گندم کی بات کریں تو مجموعی طور پر حکومت نے جو اچھا اقدام کیا ہے پچھلے کئی دنوں سے حکومت نے اب باہر سے جو گندم جو اکسپورٹ ہو رہی تھی پاکستان اسے مکمل طور پر بند کر دیا ہے یعنی کہ ملکی کسان کو فائدہ دینے کے لیے تاکہ آنے والے دنوں میں گندم کی مارکیٹ میں کسان کو اچھے ریٹ ملے اس وقت مجموعی طور پر کھادیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں بجلی کے جنوٹ اتنے مہنگی ہو چکی ہیں اور گندم کا ریٹ انتہائی کم ہے ایسے صورتیال میں خطیہ ہے کہ کسی طرح جس طرح مکعی منڈیوں میں رول گئی تھی گندم اس طرح نہ رول جائے کیونکہ اگر گندم رول گئی تو پھر گندم پاکستان میں کوئی بھی خاشت نہیں کرے گا تو ایسے صورتیال سے بچنے کے لیے حکومت نے کافی زیادہ کدامات کرنے جا رہی ہے جس کے اندر سپورٹ پرائز کی انکریز کی بھی خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں سننے کو مل رہی ہیں البتہ اگر آج ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر ساڑھ اٹھالیس سور پیسے لے کے پانچزار ایک سور پیسے تک غلہ منڈیوں کے ریٹ رہے پانچزار سے پانچزار پچاس سور پیسے تک فلور ملز کے ریٹ رہے راول پنڈی اسلام آباد پانچزار پیسے لے کے پانچزار ایک سور پیسے تک ریٹ رہے اوپن مارکیٹ میں پانچزار دو سور پیسے لے کے پانچزار چار سور پیسے تک ریٹ رہے اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کی بات کر رہے تو دو مزید بیری جاز جو انشاءاللہ اگر دو دنوں میں پاکستان سے چاول ایک سپورٹ لے کر نکل جائیں گے جس کے ساتھ منجی مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں تیزی کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں آج بھی ملیوں کے اندر ریٹس کی بات کریں تو ہیبرٹ ویٹیز چار ہزار پیسے تک فروخت ہوئی سپری چورتالیس سور پیسے تک فروخت ہوئی پندرہ زیرو نو سونہ بنوے پنتالیس سور پیسے لے کے پانچزار چار سور پیسے تک فروخت ہوئی قینات گیرہ انکس ترنٹھرہ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر اٹھالیس سور پیسے لے کے پانچزار ساتس سور پیسے تک فروخت ہوئی سپر پانچزار پندرہ کی بات کریں تو آج اٹھالیس سور پیسے لے کے پانچزار تین سور پیسے تک فروخت ہوئی یہ تھی آج کی تاریس سور تیال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی ختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر اب تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ